الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ الْمُتَقِينَ اصلاحات وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من شرور انخسنا وَمِن سَحِیَاتِ عَامَالِنَا وَمَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِبَنَا وَحَبِيبَ قُلُوبِنَا وَتَبِيبَنَا وَغَحَسَنَا وَغَحَسَنَا وَمُوِيسَنَا وَمُعَيْنَا وَزِيَائِنَا وَشِفَائِنَا وَزُرِّيَتِنَا وَأَوْلَانَا وَعَالَانَا وَمَلْجَانَا مَنُورِنَا وَجَمَالِنَا وَكَرِيمِنَا وَحَبِيبِنَا وَأَوْلِنَا وَآخِرِنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَأَوْلَادِ رَسُولِهِ وَعُلَمَاءِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ حسم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نبی عبادی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو كان نبی عبادی لا كان عمر بن خطاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولهن نبی القریم الامین فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل شانه فی شان حبیبه محبرا و آمرا إن اللہ وملائکتہ یو سلون علیہ وآلہ نبی یا ایوہ الذین آمنوا سلون علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلے علی یا ام الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین بلغ العلام کمالی کشبت جعب جمالی حسنت جمیع قصالی سلو علی وعالی گنج بکس فید عالم مغہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رحم ما مغرِ علی ہے غبِ نبی غبِ نبی ہے مہرِ علی لہموں کا لہمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید تو گنی از ہر دو عالم من فقیر تو گنی از ہر دو عالم من فقیر تو گنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ محشر ازرہائے من پذیر گر تم ہی بینی حسابم ناؤزیر آز نگاہِ مصطفیٰ فنہاں بغی اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا اس کرم کا کروں شکر کیسے آدھا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دی جڑا جڑا سمجھ دا نا حضور دا کرم میرے تھی ہے او پڑے درا اس کرم کا کروں شکر کہتے آدھا اس کرم کا کروں شکر کہتے آدھا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا مہ گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مہ گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کہتے آدھا اس کرم کا کروں شکر کہتے آدھا جو کرم مجھ پہ میرے نبی اللہ تعالیٰ دے ہم دو سنا تو بات آقا نامدار حبیبِ پروردگار امام الانبیاء حبیبِ کبریہ سرورِ انبیاء حضرتِ شیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عابدی بارگاہِ آل اکدس انر آجزانا غریبانا مسکینانا درود و سلام پیش کرنے دو بات گرامی قدر شوقت اسلام انتظامیہ مسجد آزا عوامی علیہ سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آجز دے جمعت المبارک دے موضوع دے والدنال خلیفہ دوم امیر المومنین خلیفہ المسلمین حضرتِ شیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ آب دے دیمند اندر چند ساری ماروزات آبا باپ دے گوشوار کرنیاں ہیں اللہ دے حضور دعا مولا کائنات سجدہ طیبہ طاقرہ عابدہ زاغدہ شاکرہ مؤلمہ منویرہ نورِ نظرِ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ تُزہرادی چادرِ تطہیر دا صدقہ اللہ ہمیشہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا آجزہ اوہ سجدہ ذکر کرنے ہیں جتھوں اوہ لنگ جائے شیطان میں اوہ تھے پھیرا پاندہ اے میری گل نہیں کسے ملہ ملوانے دی گل نہیں صدر وزیر دی گل نہیں حضور دا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی وآلہ کی وآلہ سلم دا فرمانی علی شاہ نے حضور فرمان دے صرف عمر کو لوں ابو جال نہیں ڈردہ صرف ابو لاب نہیں ڈردہ عمر دے صرف عمر دے کولو نہیں عمر دے سائق کولو میں شیطان ڈردہ ہے یہ حسی ہو حسی یہ جنہوں جگہ ملیتے مصطفیق کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزار پران وار دینا اس لعہ سے تھوڑی جی جردہ مزار کرنا ہے تھوڑی جی حمد مزار کرنا ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ سید عمر فروق رضی اللہ تعالی نو آپ دی زندگی دی برکات اللہ سان آسل کرنے دی توفیق عطا آپ چاہرے میں جی یہ دیسے مبارکہ آپ آپ سامنے پڑھنے شروع حاصل کی تھا حضور فرمان نے لا نبی عباد اللہ عمر بن خطاب پہلے حضور نے فرمایا لا نبی عباد میرے تو بات کوئی نبی نہیں حضور فرمان نے اگر میرے تو بعد کوئی نبی انداتے او میرا عمر اندہ میرے تو بعد کوئی نبی انداتے او میرا عمر اندہ عمر پاک رضی اللہ تعالی نو عابد زندگی دا مطالعہ کرو بچ پن اندر بڑی جرت اور بڑی حمد حال اور عذرت عمر پاک رضی اللہ تعالی نو دے چیرے دے عذرات ام اچھا بڑیا بڑیا اور پھر بئی مانا نے وے کے آپ اور کفر کفر سارے سارے کفر کٹھا ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک غلام مولا عمر دا مقابلہ کر سکے آپ نہیں سیدہ عمر فروب رضی اللہ تعالی نے چھبیس سال چھبیس سال آپ نے اسلام قبول کی تا اس تو پہلے باپ دے نال اونٹ چڑھانے بکریاں چڑھانیاں عمر کو سنبھالے نہ جانے ایک کوئی مشرق مغرب شمال جنوبہ چلے جانا عمر پاک سنبھالے نہ جانا عدرات جدو عمر پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے غلام بن کے کلمہ پڑھ مسلمان ہوئے تے بائی لکھ مربع مل دے جدو حکم بنے تے اس جگہ تو گزرے تے زند اندر خیال آیا کہ جدو کلمہ نہیں سی پڑھے آدھو تے تیر اونٹ بھی نہیں سن سنبھالے جاندے آج تو محمد کریم دا کلمہ پڑھ لیا تے آج بائی لکھ مربع مل دا حکم کلہ بنے سید نے عمر فروق رضی اللہ تعالی نے آپ دی ذات بہ برکات جو عزت اسلام بھی نے اور جو شوکت اسلام بھی نے اور جو نموس اسلام بھی اور نموس اسلام دے مادل نمون نے کون عمر جن حضرت محترم بسی تھے اشارہ دن گفتگو کر کے گے چلنے آن عمر پاک نے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے متلق سنیا ایک روایہ دے اندر 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 کافر بڑے پرشان ہو گئے کافر پیشو پہ گئے کہ دن پہ دن 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 پہ دن حضور دے امت حضور دے غلام کلمہ پڑھ پڑھ مسلمان دے جا رہے ہیں کہ کیوں انہیں میٹنگ کریے انہیں کئی میٹنگ کیتے ہیں کئی ساشاں کیتے ہیں کئی پروگرام کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ والی وسلم نے نقام کرنی مگر جیدہ ذکر رابو بلند کرے حضرت محترم توجہ فرمانا لویا کوڑ میٹنگ کیتی کہ بھائی کوئی ہے ایسا شخص جیدہ محمد کریم صلی اللہ علیہ 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 شمہ گل کرے گا تیسی امو اون سرک رکھ دے دیانگے بما سازو سمان دیانگے ابو جان نے وعدہ کی تا بلکہ کافر آکھ جیدہ محمد کریم نے شمہ گل کرے گا تیہاں دے رشتے بھی دیانگے مال و مطاب دیانگے دولت بھی دیانگے جائدات بھی دیانگے ادرات عمر اٹھے عمر پاک نے ارادہ کر لیا کہ میں محمد شمہ گل کرنگا تو محمد سار لے کے آمانگا ابو جان لے آکھے عمر اگر تو ایک کام کرے تیرے واسطے رستے ہموار نے مال و مطاب دولت ساری ساری تیرے قدمہ جو دیر کرانگے عمر ارادہ لے اٹھے تلوار نیام چوبار نکال دی دور دے جارہے نے نبی کریم صلی اللہ اللہ کی والی کی بار گچ بزاغر ارادہ اے بے کہ میں سر لین جانا ہے تقدیر کریم دے قدمہ تو قربان کرن جا رہے رستے جند اور نیم بین عبد اللہ ملے تسی یقینا کئی دفعہ علماء اکرام کو یہ واقعہ سنے ہونے ہیں انہا کہا عمر کدھر جا رہے ہونے کہ میں محمد کریم صلی اللہ بین نے آکھا عمر جس باپ دا توں پتر میں اسے باپ دی بیٹی اگر توں اپنی ارکر تو باز نہیں آسکتا میں محمد کریم دا کلمہ نہیں چھڑ سکتا حضرات پھر حضرت سید عمر پاک مار مار کے ٹھک گئے بین نو آکھا نہیں بین قرآن کی تلاوت سنا اے لفظ بات تھوڑی توجہ دیں آل سنے آجے بین آکھا عمر اس قرآن سمجھ نواز سے بندہ پاک ہونا ضروری ہے بندہ غسل کرنا ضروری ہے غسل بھی کرتے وضو بھی کرتے پھر قرآن دے صفات پکڑانے پھر حضرات عمر پاک نے غسل کی تا وضو موم ہو گیا چند آیات سنیا چند آیات سنیا قرآن دیا دل موم ہو گیا اسی ترابیان دے رمضان دے پورا پورا قرآن کا رشا کو سنننے ساڑھا دل موم نہیں ہوئی عمر پاک تک کلمہ نہیں سی پڑھے آتا دل تیل 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 کوئی چیز نہیں تیل تیل دنیا دنیا تیل نگین تیل نرمستان دنیا تیل نرمستان مگر جدو کلمہ محمد کریم دا پڑھے نہ بندہ تیل 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 اللہ اکبر کبیرہ عمر پاک دا دل جس وقت موم ہویا دل بدلیا ادھر کافران پروگرام بنائے ساشا کیتیا میٹنا کیتیا ادھر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ دی بار کا دعا شروع کی تیل علماء نے لکھ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ نے دو بندیاں وقت دعا کی تی دو بندے دنڈے سوٹے آلے دو بندے دنڈے سوٹے آلے ایک عمر ابن حشام ایک عمر ابن خطاب عمر ابن دکر ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعا کی منگی یا اللہ یا عمر ابن خطاب یا عمر ابن حسام اسلام نوات فرما محققین مفسرین نے لکھ ہے کہ حضور نے پہلا نام عمر دا لیا ہے اللہ نے دعا قبول فرما لیا حضور دی زبان تو پہلا نام عمر دا نکل آتی اللہ نے تنگ کی تا مسلمان نو مصیبت دیتی آن عزی کی تا دیتی آن تے پھر حضور نے سمجھا نا کہ دنڈے سوٹے آل بندے دی ضرور ہے پھر حضور نے دعا بھی منگی پھر جی بندے نہ سمجھ نا پھر ان وہاں دنڈا سوٹا بھی ضروری ہون گے پھر نبی پاک نے دعا منگی پھر اللہ نے دعا نو قبول فرما لیا عمر پاک نے نبی کریم رف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم دی بارگچ حاضر حاضر کرد کی دیا سیدی یا رسول اللہ سون آ جلدی کرو کلمہ پڑھا کے اپنے غلامت شامل فرما لو تے ایل تجا کی تی کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہ ہارا میں تمہ ہارا تمہ را یا رسول اللہ پڑھ کیا خدرہ میں تمہ ہارا میں تمہ ہارا تمہ ہارا یا رسول اللہ عمر پاک مصطفی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ خمدہ کلمہ پڑھ لیا تھی اثر دی نماز تائم قریب حضور نے فرما خلا چلو تیاری کرو نماز اثر اثر چلو تیاری کرو حضور عمر پاک کرد 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 سونی کیا سی حاک تے نہیں حضور نے فرما ہاں عمر اسی تے حاک تے ہاں عمر پاک سونی جدو حاک تے ہاں آج تو بعد چھپ کے نماز نہیں پڑھ نے آئی تو بعد کعب تلا دے سامنے میدان حرم نے اٹھے جا کے نماز پڑھنے اللہ اکبر کبیر مرکد جامعہ مسجد دربار خبیب جندر حضور بھی محبت لے ان والے مسلمان دو صفح بن گیا ایک صاف جندر سیدنا میرے حمدہ دوسری صاف جندر سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالی موجود نے تے مسلمان دیکھ گئے امام انبیاء حبیب قبریہ سرور انبیاء اللہ دے محبوب دانائے قیوب اللہ دے پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل 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 مسلمان عمر نے کلمہ پڑھ لیا چالیس مسلمان ہوگے اللہ وآل قبید جدو چالیس مسلمان ہوگے عمر پاک بھی شامل ہوگے چالیس ما نمبر حضرت شید عمر فرو رضی اللہ تعالی نو آپ تی ذات با برقات سی کہ جدو کافران دیکھ ہونا مسلمان نا دیا صفا تو بنی آنے ایک صف دی اندر امیر حمضہ مجود نے دوسرے صف دی اندر عمر مجود اللہ اکبر کبیرہ یہ ادر عمر پاک نے اعلان کی تا اے کافر اگے گل کچھ گور شی مون گل کچھ گور اگے چھپ گن مال پر دی صن او دو عمر نے کلمہ نہیں شی پڑھ یا مون عمر نے محمد کریم دا کلمہ بھی پڑھ لیا غلام دا اعلان بھی کی تا جن محمد وال ملی اکھ کر کے بیک یا عمر دی کر دن جوڑائے گا جن روئی دے تم بے اٹھ دے جن اپنے بچیاں نو یتیم کر رہن لیا عمر دے سامنے جن اپنیا بیویاں نو بیوہ کر رہن لیا عمر دے سامنے اللہ اکبر کبیرہ عمر پاک نے آ کیا جن محمد وال ملی اکھ کر کے بیک یا ابو جال دے بلا بطبہ شہبہ نے آ کیا عمر عسید تیرے باس مال و مطا تیار کر رہے سامنے 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 رشتہ دارا نہیں بیک یا تُو دنیا داری نہیں بیک شاکہ داری نہیں بیک تُو جلدی نا محمد کریم نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگیا عمر پاک دے دل دا خیال امر پاک دے دل تشبر نا رشتہ ضروری نا یار ضرور نا رشتہ ضرور نا یار ضرور دین دین خشری دے بک شیش لئی سلکار ضرور نا دین خشری دے بک شیش لئی سلکار ضرور جڑا جڑا سمجھ دا میرے واس ایم پی ضرور جڑا سمجھ دا میرے واس و ڈیرا ضرور ضرور جڑا سمجھ دا میرے واس صدر وزیر مشی ضرور او تے اپنا مو تھلے رکھے تے ہاتھ بھی تھلے رکھے گڑا سمجھ دا قبر خشر ویچ سرکار دا گھونا ضرور ہاتھ چوکے پڑ گیا نا نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن غشر دے بخش شی لئی سرکار ضرور این کئی بندی ایسے بھی ہیں اٹھ ترابیاں پڑھن والے انال پیار کر دینے کئی بندی ایسے بھی ہیں پٹا کٹی کرن والے انال پیار کر دینے اندھ نے ساڑھے یار نے ساڑھے دوست نے ساڑھی رشتہ داری نا لے ساڑھی دے بس ای بات ساڑھا دے بس ای نظری نا رشتہ ضرور ہی نا یار ضرور ہی نا رشتہ ضرور ہی نا یار ضرور ہی نا دن خش دے بخش شی لئی سر سر کار ضرور دین جتے ماں چھڑ جانے جتے باپن چھڑ جانے جتے سجنہ چھڑ جانے جتے اپنیاں چھڑ جانے جتے بگانیاں چھڑ جانے او تے دن خشری تے بخشش لئی سرکار ضروری نے دن خشری تے بخشش لئی سرکار ضروری اللہ اکمہ عمر پاک نے کلمہ پڑیا تے کفر دندر لرزا تاری ہو ایسے گال دے بیسے جبان اللہ باندیسی کفر دندر لرزا تاری ہو گیا عمر اصلا تے نو پیجیسی سر لیند تے آپ کلمہ پڑھ کے محمدی بار کا شر دے کے آگئے ہیں عمر آکے اگے میں بیکھیا نہیں سی اندے مزون بیکھ لیا تے میرے سرکار جا کوئی ہے نہیں اللہ اکبر کبیرہ جدوں عمر پاک نے کلمہ پڑیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تے پھر حضور نے پر فرمایا عمر پتہ تیری شان کی ہے سونیا کی شان ہے حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نو عزت ملی اسلام دی بجانال میرے عثمان نو عزت ملی اسلام دی بجانال علیہ وآلہ وسلم نو عزت ملی اسلام دی بجانال حضور فرما دے نے کائنات والیوں توجہ فرمانا میں اپنے جملے دوبارہ روپیٹ کرنے گا توجہ فرمانا ابو بکر نو عزت ملی اسلام دی بجانال عثمان نو عزت ملی اسلام دی بجانال علیہ وآلہ وسلم نو عزت ملی اسلام دی بجانال بلال کا پہ دی چھا دے چڑکی آزان پہ پڑھ دے اسلام دی بجانال حضرت تلقہ وزبین نو عزت ملی اسلام دی بجانال سیدنا بہرین نو عزت ملی اسلام دی بجانال تلقہ وزبین نو عزت ملی اسلام دی بجانال اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا دے مسلمان امت ماموجان حضرت شیعر امیر موابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو عزت ملی سلام دی بجانال حضور دی ہر غلام نو عزت ملی سلام دی بجانال حضور دی ہر شیعب نو عزت ملی سلام دی بجانال حضور دی ہر طابی نو عزت ملی سلام دی بجانال ہر نمازی نو عزت ملی سلام دی بجانال ہر خاجی نو عزت ملی سلام دی بجانال ہر مومن نو عزت ملی سلام دی بجانال چاہے نمازی ہے چاہے حاجی ہے چاہے کاری ہے چاہے مولوی ہے جن میں عزت ملی ہے اسلام دی بجانال عزت ملی ہے عمروے جی دی بجانال اسلام نو عزت مل گئی ہے عمروے جی دی بجانال عمروے جی دی بجانال اسلام نو عزت ملی جی دی بجانال اسلام نو عزت ملی تو حضور نے فرمایا ابو بکر میرا مرید عثمان میرا مرید علی میرا مرید تلغا زبیر میرے مرید بلال میرا مرید ابو حریرہ میرا مرید اللہ اکبر قبیرہ سیدہ میرے معافیہ میرا مرید حضور فرمانے نے سارے میرے مرید امر ہوئے اے امر میں محمد مرید بھی ہے میں محمدی مراد بھی امر مرید مصطفیہ بھی ہے تے مراد مصطفیہ بھی ہے مرید مصطفیہ بھی ہے واں عمر تیری شان تو صدقے جاؤں واں عمر تیری عظمت تو صدقے جائیے واں عمر تیری سخاوت تو بھی صدقے جائیے تیری شجاعت تو بھی صدقے جائیے واں عمر تیری عدالت تو صدقے جائیے حضور نبی کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت دا ایک محدث سنگا ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے میری امت دا محدث میرا اور دوسرا واقعہ یقین ہم سنے آنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگچ دو شخص حاضر ہوئے ایک منافق سی تے کہ جو دیجی کلمہ پڑھ دا سی منافق بزاخر تے فیصلہ لے کے حضور دی بارگچ چاہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگچ یودین یا کیا فیصلہ کر دیو حضور یودینو ہی پتا سی حضور دی بارگچ اتھے انجدہ مسئلہ نہیں کہ جدھر پیسے ہونا ہے جدھر دولت ہوں نہیں ہے جدھر سبارش ہوں نہیں یودیو یہ زکالت مان رکھتا سی کہ محمد کریم نے اچھا فیصلہ کرنا ہے حق اور سچ دا فیصلہ کرنا ہے یودیو یہ زکالت مان رکھتا سی کہ محمد کریم دی زبان تو چھوٹ نکل سکتا نہیں از رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا یو عدی بھی کھڑا ہے منافق بھی کھڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو عدی تھی اکنندر فیصلہ کیتا جدو فیصلہ کیتا اموکدر مارے منافق کیلنہ گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ قبول نہیں جدو دن پیڈے آئے ہون جدو دن پیڑے آئے ہون تو روپیہ انہیں کہا پھر کتر جانا انہیں کہا عمر آل جانا منو محمد کریم دا فیصلہ قبول نہیں میں عمر آل جانا عمر پاک والا جدو گے دومی جا کے منافق نے گال سنائی تو یوہدی کہنے لگا عمر کہ تسی فیصلہ کرنے لگے تو آڈے تو پہلے تو آڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق پیچ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اے کلمہ پڑ دیتی نیا کہ اے منو محمد کریم دا فیصلہ قبول نہیں مر کے اندرے ٹھہرو ٹھہرو میں فیصلہ کرنا آپ اندر کے تلوار دے اندیر نیام چو تلوار باڑھ نکالی کہ او دا سر تن کو جدا کر چھڑیا کہ نالے اعلان فرمایا جنہیں محمد کریم دا فیصلہ نہیں نا مننا او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی کہ محبت مولا علینا پیار مولا عثمان علینا عقیدت مولا ببکر صدیق علینا ادرات ہر لمحہ ہر موڑ ہر گڑی اتنی عقیدت رکھنی اتنی عقیدت رکھنی کہ مولا علی نے خود عدرت سیدنا عمر پاک دیا سانہ بیان کہنے گا اگر تسی ساری محبتنا سبحاناللہ پڑھو کہ مولا علی دی گال سناوں لو کی اندیں نا ہاں ہاں علی ہور نے عمر ہور نہیں علی دی شان پوچھنی آتے عمر کو لو پوچھ کے وے عمر دی شان پوچھنی آتے علی مرتضاء کو لو پوچھ کے وے حضرت مولا علی شہر خدا تاج داری لطا رضی اللہ تعالی نواب دی بارگچ چاند لوگ حاضروں کے ارد کی تی یا یلی تسو تے سہی جنت جی حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری تو بات کی دی سواری داخل ہوگی لوگ سوال پوچھ رہنے مولا علی مرتضاء یا یلی جنت جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری تو بات کی دی سواری جائے گی حضرت مولا علی شہر خدا تاج داری لطا رضی اللہ تعالی نواب آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سن لوو حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو پہلے سواری جنت جی جائے گی حضور اس تو بات کی دی جائے گی فرمایا اس تو بات ابو بکر صدیق دی جائے گی ابو بکر صدیق تو بات عمر فروغ دی سواری جنت جی جائے گی لوگہ نرد کی تھی یا یلی کیا ابو بکر تو آٹے تمہیں پہلے جنت جی جانگے کیا عمر فروغ تو آٹے تمہیں پہلے جنت جی جانگے مولا علی شہر خدا تاج داری لطا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمایا ہاں میوس خدا دی قسم اٹھا کیا ناوہ جدے قبض ہے قدر دندر میری جانے میں علی نالو بھی پہلے ابو بکر صدیق جنت جی جانگے میں علی نالو بھی پہلے عمر فروغ جنت جی جانگے اشوا سے دیشی کریا کریا بسی بسی نگر نگرے سے گال دی دوحائی دے دیکھے کہہ رہے ہیں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر 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 پڑ کیا خدرا گلی گلی نگر نگر ہاں ہاں عمر دا نام پڑا متبرک نا جے عمر دا نام پڑیاں شانہ والا جے عمر دا نام پڑیاں عظمتہ والا جے عمر دا نام جیس مکان تلکھو جیس گلی تلکھو جیس بزار چلکھو جیس دکان تے مالا عمر دا نا لکھو گے بھلو دی پہ ایمان نہیں لنگ دا اتون دی شیطان نہیں لنگ دا جنو بعد پر زینیاں خوابائیون جنو بعد پر زینیاں خوابائیون بس بس رون بورے بورے خیالات آن سوننگیاں اور راتوں اپنی نافتے مولا عمر دا نام لے کے سو جائے مولا عمر دا نام لے کے سو جائے مالا عمر دے نام دی پر قدنال بد پریزی والیاں خوابائیون مل گیاں اے سے واست پڑنے آن کھلی گلی نگل نگل مل امر 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 ذرا بھٹے بھی ہاتھ چوک کے محبت نال جوان بھی اے جیرے بزرگ بیٹھے نے ایس تو باتواڑی کا لکھر لگا تھے تسی بھی مولا امر تھی محبت ہے جی پڑھ کیا کھل رہا گلی ہی گلی نگر نگر گلی ہی گلی نگر نگر گلی ہی گلی نگر نگر امر 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 گلی ہی گلی نگر نگر گلی ہی گلی نگر نگر امر 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 پاکدہ اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با سبحانہ تجھے سارے عوامی آل سنت اے بیٹا بھی زادہ اے بیٹا بھی چھوٹا دیکھو ایدہ جذبہ بیکھو ایدہ محبت بیکھو تیری عمر بیکھو اگر انہیں بچیاں دے اندر مولا عمر دی محبت دا جذبہ پیدا ہو گیا پھر خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کارکار دے اندر رسول اللہ دا پیغام پہنچ جائے تو بھی اپنے بچیاں دے اندر اس طرح دا جذبہ پیدا کرو اس طرح دی محبت پیدا کرو اپنے بچیاں دی تربیت کریا کرو اللہ ہمیشہ سانو سارا رہا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا برکتہ سمیٹھن دی توفیق عطا فرمائے محبت نہ بولو سبحان رہا حضرتِ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اہمون بزرگاں نگال کرنگا عمر سیدھا لوکاں نگال کرنگا توجہ فرمایا نے ایمان تعالیٰ ہوئے گا نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا تے میرے دو وزیر نے ایسے دن آسمان تے بھی میرے دو وزیر نے تے بادشاہ میرا مصطفی بادشاہ میرا مصطفی اللہ اکبر کبیرہ حضرات دنیا تے جڑے وزیر نے ایک دنہ ابو بکر صدیق ہے دوسرے دنہ عمر فاروق ہے آسمان تے جڑے وزیر نے ایک دنہ جبرائیلے دوسرے دنہ اپنی قائلے تے حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلامان میرا جڑا ابو بکر تے میرا جڑا عمر اے دو جڑے میرے غلام نے اے دو جڑے میرے غلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلامان مخاطب کر کے فرمایا غلاموں آج جڑے میرے دو غلام ابو بکر تے عمر نے تمام نبیانو نکال کے تمام نبیانو نکال کے باقی جڑی میری امت میری امت دے عمر سیدھا لوگ ہونگے جڑے بزرگ لوگ ہونگے عمر سیدھا جڑے لوگ ہونگے نبیانو نکال کے حضور فرما رہنے غلاموں نبیانو نکال کے باقی جڑی میری امت دے عمر سیدھا لوگ ہونگے بزرگ لوگ ہونگے جیڑے جیڑے جنت جانگے تمام جنتیاں دے سردار ابو بکر عمر فاروق ہونگے عمر شیدہ لوگاں دے جنتی حضرات سردار ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عابدی ذات ببرکات مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عابدی ذات ببرکات تیذرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو آپ روایت کر دینے کہ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جکایہ کا حضور دی نگاہ کرم اٹھی ابو بکر شدیق دے چیرے دے پہ گئی ایک نگاہ کرم اٹھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چیرے دے پہ گئی آج جیدے تے نگاہ کرم جیدے پیر دی ہو جائے اوپندہ بڑی شان والا بڑی عظمت والا اوپندہ بڑے مقام والا جیدے تے پیر دی نگاہ کرم ہو جائے اوپندہ بڑی شان والا جیدے تے غوث عظم جیلانی دی نگاہ کرم ہو جائے اوپندہ دی کنی عظمت ہو نہیں ہے کنی شان ہو نہیں ہے جیدے تے اللہ دے محبوب دی نگاہ کرم پہ رہی نگاہ کرم ہوئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ابو بکر تجھے جان دے ہو عمر جان دے ہو کہ تجھے میرے محبوب ہو تے تجھے میرے نال پیار کر دے ہو میرے نال پیار کرن دی وجہ نال اللہ بھی تو اڑھنال پیار کر دے ہو تجھے میرے نال پیار کر دے ہو تے میرے نال پیار کرن دی وجہ نال اللہ بھی تو اڑھنال پیار کر دے ہو بولو درہ اللہ بھی تو اڑھنال پیار کر دے ہو تجھے میرے محبوب ہو تے اللہ نے تو میری وجہ نال اپنا محبوب بنایا ہے تے فرمایا پتہ شان کی یہ جیڑا جیڑا توانو ہون اپنا محبوب بناوے گا اللہ انہوں ہی اپنا محبوب بناوے گا جیڑا جیڑا توانو اپنا محبوب بناوے گا اللہ انہوں ہی اپنا محبوب بنائے گا اور جیڑا جیڑا توانو دشمنی رکھے گا جیڑا جیڑا عداوت رکھے گا اللہ دی طرف دنیا تو بھی عذاب نازل ہوئے گا قبر حسد ویچ بھی انہوں عذاب ملے بلکہ دوسرے آسمان اسی ہزار فرشتے اسی ہزار ملائکہ انہ دی ڈیوٹی صرفے وے انہ دا کم صرفے وے حضرات دعا کی کارنے اسی ہزار ملائکہ جڑا جڑا ابوبکر صدیق نالا عداوت رکھ رکھ رہ جڑا جڑا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال دشمنی رکھ رہ اسی ہزار ملائکہ بدعا کر دینے یا اللہ انہوں گرر کر دے یا اللہ انہوں عذاب عطا کر یا اللہ جڑا تیرے ابوبکر صدیق نال پوگد رکھے یا اللہ جڑا عمر فروق نال پوگد رکھے انہوں عذاب عطا کر اللہ اکبر کبیرہ دوسری آسمان پہ اسی ہزار ملائکہ دعا کر دینے یا اللہ انہوں عذاب عطا کر پہلے آسمان پہ اسی ہزار ملائکہ اونا دی ڈیوٹی کیے اللہ دی بارگاچ شرف حق اللہ دی بارگاچ شرف دعا کرنے اندھنے مولا اونا لوکاتے اپنی رحمت نازل فرما دے جیڑے تیرے ابو بکر صدیق نالوی پیار کر دینے تیرے عمرے فرو کر دی اللہ تعالیٰ لوں دے نالوی پیار کر دینے سنیوں اپنے عقی دیتے ناز کیوں نہ کریے اللہ دی رحمت دی انوارا تجلیہ دے حق دارسیہ کیوں کہ اسی حضور دی نالوی پیار کر دینے حضور دے صحاب نالوی پیار کر دینے ایش واسط کلی کلی کریا کریا بسی بسی دعائی دے کے کہہ رہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر امر 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 میرے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرما اندینے حق امر دین آلے حق حق امر دین آلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اندینے حضور فرما اندینے امر جتے بھی چلا جائے حق ہی کرے گا جو دو بھی بولے گا حق کی بولے گا عمر دی دوبان تو قدی بھی ایسا جملہ دا نہیں ہوئے گا جرانا حق ہوئے گا جو دو بھی عمر بولے گا حق کی بولے گا ادھا چلنا بھی حق ہوئے گا ادھا بیٹھنا بھی حق ہوئے گا ادھا بولنا بھی حق ہوئے گا ادھا پڑنا بھی حق ہوئے گا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان دوں سے آپ نے سن لیا حضرت سید عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عابدی شانے عابد مقامے حق عمر دن آلے حضرت ابو سید خزری حضرت ابو درغ فاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانگنے میں دیکھ دیکھ حضرت سید عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کٹھا سفر کر رہے ہیں سفر کر دیا کر دیا کر دیا کرستے وچو نوجوان گدریہ بڑا حسین و جمیل نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان تے سید عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ابو درغ فاری اے جڑا نوجوانے بڑا پاک باز نوجوانے عبادت کرنے والا متقی پرہیزگار نوجوانے حضرت سید عمر فاری اس نوجوان دے بل چلے جانے نے او دے پیچھے پیچھے چلے جانے نے تے جا کے اندھنے نوجوانا ابو درغ فاری باس اللہ دی بارگا چھات اٹھا ہاتھ اٹھا کے میرے پاس پخصے دی دعا کر او نوجوانا دے ابو درغ فاری تجھے تے میں کی تے ابو درغ فاری تجھے صحابی رسول تے میں کی تے تو آٹی شان کی تے میں کی تے تجھے بڑے تے میں چھوٹے حضرت سید عمر فاری نے فرمایا اے نوجوانا میں دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو سنئے کہ حق جدومی ہووے گا عمر دینال ہووے گا عمر جدومی بولے گا حق بولے گا میں عمر دی زبان تو تیری طریق سنئے تو بہت متقی ہے بہت پریزگار ہے پاک باز نوجوانے کہ میں اس واسے دعا پیا کرانا کہ کیونکہ میں عمر دی زبان تو تیری پاکی سنئے تیری سان سنئے تو بڑا متقیت پریزگار ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو ذرگ فاریانے نے باقی ساریاں گلنا لوکانیاں جھوٹیاں ہو سکتیا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تو نکلیا جملہ چھوٹا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر یا رسول سفوان بن امیہ کھانا لے کے گزر رہے سن حضرت سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے آبدہ بھی گزر ہویا تیاب بیٹھ کے کھان لگو پہ حضرت سفوان بن امیہ کھانا لے کے گزر رہے سن گلمہ باستے کھانا لے کے آئے تینال حلوہ شریف لے آنڈا بولو حضرت کھان دے ہی نہیں دے تو انہوں پڑھنا کتھ ہونا ہے بولنا کتھ ہونا ہے حلوہ ایک کھانا حضور دی سننا دے اور سانوں کئی بندے ٹکڑ دے نا انہوں نے قرآن مولوی علوہ بڑا کھان دے سان بڑا کھان دے سان میں کہا کہ او دو لوگ کی کھان دے سان دے کھان دے سان او دو دیسی کی او پان دے سان انہوں نے بلیتی بھی نہیں لوگ بندے ہیں حلوہ شریف سفوان بی نمیہ لے کے آئے تیاب ماشاءاللہ وہ کھو نا حلوہ نا نا سون کے ساؤن ڈالے جڑے رہے ہیں انہوں نے بھی چیرے تے مسکرا ہٹا آ رہی ہے کھو ہم آنگے ضرور انشاءاللہ مگر شبے برادنوں انشاءاللہ سفوان بی نمیہ کھانا لے کے اینال حلوہ شریف لے کے آئے تیاب مانو لے آگے تیتا دے نال بیٹھ کے کھان لے کے پہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا گزرو یا آپ یوں نا غلامہ دے نال بیٹھ کے کھانا کھان لے کے پہ غلامہ دے نال بیٹھ کے کھانا کھان لے کے پہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا بہت ہی پوریوں لوگ نے بہت ہی پوریوں لوگ نے جڑے غلامہ دنال بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کر دے بہت ہی پوریوں لوگ نے اللہ دی نظر تو بہت ہی دور نے جڑے غلامہ دنال بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کر دے عزیبی ایسے طرح اپنے غلامہ دنال بیٹھ کے کدھی کسے نے کھانا کھانا پسند نہیں کی تا غلام دنال بیٹھنا پسند نہیں کی تا نوکر دنال چلنا پسند نہیں کی تا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمانے نے بہت پوری اور لوگ نے اللہ دی نظر رحمت و دور نے جڑے غلامان البیٹ کے کھانا پسند نہیں کر دے حضرت سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمانے نے اور لوگ اللہ دی رحمت دے قریب نے اور لوگ اللہ دے قرب دے قریب نے کیڑے لوگ جڑے اپنے غلامان دے نال بیٹ کے کھانا میں کھان دے نے اپنے غلام مدنال حکم مصطفیٰ سے مطابق پیار بھی فرمان دے غلام مدنال بیٹھ کے کھانا کھانا نوکرانہ بیٹھ کے کھانا کھانا حضرت شیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تطریقہ سی اگر آپ دی حضرت شیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے دی زنگی دے اندر جڑی عدالت لگنی پھر دریائے نینوں جڑا خات جاری کرنا پھر مدینہ دے اندر زنزل آ جانا پھر آپ نے اصحاب مارنا پھر مدینہ دی سرزمینوں پچھنا اور پھر آپ دی وجہ نال سریعام نماز پڑی جان لگنی قرآن دے اندر بائیس مقام ایسے نے بائیس آیات ایسے نے جتے حضرت شیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے وجہ نال قرآن اللہ نے ناظر فرمانا جس طرح نے جملے حضرت شیدنا عمر فروغ دی زبان تھی اللہ نے فوراں قرآن بنا چکتا اللہ خو اکبر کبیرہ تے رات انہوں گشت کرنا ادھرے تے سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے تے گشت آپ اکثر جدو کر دے سننا کتابہ دے اندر ہوندیا کہ چہرے تے نکاب کر کے چہرے تے نکاب کر کے ریایانے شپیاں ہونے ہیں آرام کر رہے ہیں تے بادشاہ نے گشت کر رہے ہیں اللہ خو اکبر کبیرہ بس آخری بات ایک دو منٹ سے سمیٹر لنگا توجہ فرمانا عمر پاک نے گشت کرنا تے گشت کر دیا اگر انہوں میں ترنم جی بیان کرنا تے طویل پھر بات ہو جانی ہے عمر پاک گشت کر دیا کر دیا ساری رات گزر گئی ادھر ازان ملی فجر دی عمر پاک فرمان دنے چلو نماز پڑھئیے پھر اس تو بعد ہے جری گلی رہ گئی دے اندر گشت کر کے چلنے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تے گلی جو گزرے تے کہ بڑی اممہ بیٹھ کے رو گئی پہی تے داروں کتارہ سوپی بھائے تے عمر پاک نے نکاب اورے آ تے پوچھے اممہ رونی کیوں ہیں اممہ نے کہا جا جا بیٹا نوجوان اپنا کام کر تینوں کی میرے روح نہ لگے توں گڑا میرا درد سونے لینے تے میرا درد تا حال گڑا تُو کر چھنے لیادا جا تُو اپنا کام کر عمر پاک نے کہا اممہ تُو بیانتے کار رہا ہے تُو دست سے درد بیانتے کار انہیں کہا میں کل قیامت حال دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگچ عمر دی شکایت لانی اللہ دی بارگچ عمر دی شکایت لانی اللہ دی بارگچ اممہ کی شکایت لانی ہے آکھر لنگی آج ستانہ دن ہو گئے میرا خامد شہید ہو گیا پندرہ دینار دی ماہ کرزی ہو چکی ہیں تے تین دن دی ہیں بکھی عمر پتہ ہی کو نہیں میرا خیال ہی کو نہیں رکھیا عمر پاک انہیں اممہ عمر نے کیلئے پتہ لگے عمر نے کیسے دست نہ دے پتہ لگ رہا ہے نا ماہ یہاں دی اگر عمر پتہ نہیں رکھ سکتا تے قومت کیوں پہ کر دے اگر عمر پتہ نہیں رکھ سکتا تے قومت کیوں پہ کر دے اگر عمر پتہ نہیں رکھ سکتا انہوں دے 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 میں قومت دے پتہ رکھ سکے عمر کے جلدینا جا کے راشن مالے گریمت دے آ کے مائی صاحبہ نو پیش کیتا مائی صاحبہ دی خدمت کیتی کھانا پکا کے دیتا او دینار دا کردہ وی اترے سارے خدمت وادو کیتی آکے اممہ جان عمر نو ماف کر دے عمر نو ماف کر دے انہوں مائی نو نہیں سی پدہ یہ عمر ہے اممہ عمر دے اندر انہی طاقت نہیں انہی شدکت نہیں کہ اللہ دی بار گچ کھڑیاں ہوکے شعبوں کتاب دے سکے لیہا عمر نو ماف کر دے اممہ نے آکھا بیٹا میں ماف دے نہیں سی کرنا مگر تیری معبتی بجانا لگیاں ماف کرنا ماف دے نہیں سی کرنا میں تیری بجانا لگیاں ماف کرنا ہاں جی تو ماف کی تا نا عمر پاک نے جلدی نہ چٹ لکھوائی اور دیتے لکھایا کہ میں نے عمر کو ماف کیا مائی نے لکھ کے دے دیتا مولا علیدہ گزرو یا فرمایا عمر اسی تو انہوں مدینہ دیا گلیاں تلاش کارنیاں تنسی اس بڑی اممہ کو لگاٹھے ہو مائی نے پتا چل گیا اے جڑا میرے گفتگو کرن والا سی اے مالو مطالعہ دین والا کرزہ اتارن والا اے عمر سی لہذا عمر تمہیں ماف کر دے میں تیرے بڑی سخت لعال الفاظنا گفتگو کیتی ہے مہنو ماف کر دے اے جڑا لکھوایا یہ کی کرنا ہے عمر پاک نے لے ماں ماف تے تسا میں نو کیتے ہے علی اے جڑا میں لکھوایا نا اس مائی کو لوگ میں نے عمر کو ماف کیا جدو میرا انتقال ہو جائے گا نا ایک کاغذ دا ٹکڑا میرے کپنے چھ رکھے آجے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھن عمر حکومت دیتی چھکی کر گیا ہیں حضور دی بارگاہ چرچ کرنا سونے مدینہ دی ایک مائی نراسی انہوں بھی رازی کر کے مافی لیا کے آیا ہوا اور جدو کھول ایک نراس ہوگی وہ بھی رازی کر گیا تھے جدو تو پوری امت مسلمہ نراسی پتہ نہیں اپنی حکمرانہ نو غیرت کو دو ہونی ہے اپنی حکمرانی واس سے کنے کنے پیسے لگا رہے ہیں کتنے کنی دولت لگا رہے ہیں مگر غریب گربت دے اندر پھیس رہے ہیں اللہ تعالی حکمرانہ نو غیرت عطا فرمائے شرم عطا فرمائے صرف آخر تے میسیج دو جرہ مہینہ آ رہی ہے اے مہینہ بڑیاں برکتان والا ہے اس مہینے دے اندر سید و شہدہ سیدنا امام علی مقام امام حسیندی سادہ تے اسید مولا حسیندہ بھی ذکر کرنا ہے تو مولا حسیندہ بھی ذکر کرنا ہے جیڑے مولا حسیندہ ذکر کر دے مولا حسیندہ ذکر کر دے تو آپ کے بولو سبحان اللہ اس مہینے دے اندر جیڑے لوگ نوخے سن دینے جیڑے لوگ رکھ سے چلا کے دے اندر نوخہ لالے نا گھٹی دے اندر بیٹھ جانا تو نوخہ لگا لینا بس دے اندر بیٹھ جانا تو نوحہ لگا لینا نہ سننوالے انو پدھا لگ دے پھر کہ میں کیی سننا بھیا تو نہ پڑھنوالے انو پدھا لگ دے میں کیی پھر پڑھنا لہذا نوحہ سننن جائز ہے لہذا نوحہ سننن جائز ہے بولو لہذا نوحہ سننن جائز ہے ہاں سنو جنا جنا مولا حسن مولا حسان دی شان دیئی میں من کے باتا PADIIA رinee انہاructures نات خانا دیا سرکار دے جو انہیں اچھی گفتگو سنو اے ویکنا تے سننا سنانا کہ اس تو آپ بھی باد رو تو اپنی اولادوں بھی باد رکھو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے